اَلَّجَلْ يَا صَاحِبَ السَّمَاءِ اور طلبِ روزی میں روزی کمانے کے سلسلے میں عملی طور سے کوئی کوشش نہ کرے اور خدا سے روزی بڑھانے کا سوال کرے اس کے جواب میں خدا وندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھ کو طلبِ روزی کا حکم نہیں دیا دوسرا وہ شخص جو اپنی زوجہ کے لئے بددعا کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ آیا تجھے ہم نے زوجہ کو طلاق دینے کا احتیار نہیں دیا تیسرا وہ شخص جو صاحبِ مال ہو اور اس نے اسے اسطاف یعنی فضل خرچی میں ضائع کر دیا ہو اور وہ پھر خدا سے روزی کی کشادگی کے لئے دعا مانگے کہ اس سے ارشاد باری ہوتا ہے کہ کیا میں نے تجھ کو میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا چوتھا وہ شخص جو مال رکھتا ہو اور اس میں سے کسی کو کچھ کرز دے اور اس پر گواہ کرا نہ دے اگر قضل لینے والا منکر ہو جائے اور کرز دینے والا اس کے حق میں بددعا کرے تو حق کے سبحان تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھ کو گواہ قرار دینے کا حکم نہیں دیا تھا کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے یعنی جو دوسروں پر رحم نہیں کھتا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی فرنڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقا